سپیکٹرل دو ہزار سولہ تحانی کے شروع میں ہمیں ایک ملک مولڈووہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر کسی دوسرے ملک نے قبضہ کر لیا تھا اس لیے اب امریکن آرمی بھی مولڈووہ کا ساتھ دینے کے لیے پہنچ چکی تھی یہاں پر بہت سے آپریشنز چل رہی تھی تب ہی امریکن آرمی کا ایک سولجر وہاں پر کسی جگہ پر جاتا ہے ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ امریکن آرمی کے سولجرز کے پاس ایک خاص قسم کے ہیلمٹ تھے جن میں ایسے مایکرو فونز تھے جس میں باریک سے باریک آواز کو بھی سنا جا سکتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ہیلمٹ میں خاص قسم کے لینس بھی تھی جس سے وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی چیز کو دیکھ سکتے تھے چاہے وہ رات میں ہو یا دن میں بلکہ جو کچھ یہ دیکھ سکتے تھے ان کی ریکارڈنگ بھی ان کے بیس کیم میں پہنچ جاتی تھی اب اس سولجر کو عجیب سی آواز آتی ہے تب ہی وہاں پر ایک انویزیبل نہ نظر آنے والی چیز اس سولجر پر حملہ کر دیتی ہے وہ چیز سولجر کو نظر نہیں آ رہی تھی جس پچھا سے اس کی موت ہو جاتی ہے اب ہم ایک کہانی میں ڈاکٹر پیائن کو دکھا جاتا ہے جو امریکہ کی آرمی بیس میں سولجرز کو اپنا نئے ایکسپیرمنٹ کر کے دکھا رہے تھے کلائن نے ایک لیزر لائٹ کو بنایا تھا وہ کہتا ہے یہ لائٹ اگر برف پر پڑے گی تو اسے امرٹ پگلا دے گی اور اگر یہ پانی پر پڑی تو اسے جمع دے گی امریکہ کی آرمی یہ سب دیکھ کر کلائن سے کہتی ہے کہ ہمیں یہ تجربہ انسانوں پر کرنا چاہیے مگر کلائن کہتا ہے نہیں میں اس بات کو نہیں مانتا میں نے اس چیز کو انسانوں کے لئے نہیں بنایا اب ڈاکٹر کلائن کو بھی باقی سولجرز کے ساتھ مرڈووہ بھیجتیا جاتا ہے جہاں پر جنگ چل رہی تھی یہاں پر کلائن کو جنرل ایک ریکارڈڈ ویڈیو دکھاتے ہیں جو اسی انویزیبل کی تھی جس نے سولجرز پر حملہ کیا تھا پر کلائن کو وہ ویڈیو دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ چیز کیا ہے اس کے بعد کلائن وہی پر ایک لڑکی فرین سے ملتا ہے وہ ایک سیایے کی ایجنٹ تھی وہ کلائن سے ایک پیپر پر سائن لیتی ہے جس میں یہ لکھا تھا کہ تم یہاں پر جو کچھ بھی دیکھو گی یا تمہیں جو بھی بتایا جائے گا اس بارے میں تم باہر کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤگی کلائن نے بھی ان پیپرز پر سائن کر دیئے تھے اب یہ لوگ ایک بار پھر سے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں جنرل بتاتے ہی کہ جو بھی میدانے جنگ سے بچ کر آیا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ وہ جس بہت اچھید ہے شاید کوئی آتما مگر اس بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ آخر سچ میں وہ ہے کیا جو کسی پر بھی حملہ کر کے اسے فوراں مار دیتی ہے پر یہاں پر فرین کہتی ہے نہیں مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے دشمنوں کے پاس ایک خاص قسم کی ٹیکنالوجی ہے جس میں وہ خاص قسم کا سوٹ پہنتے ہیں اور گائب ہو جاتے ہیں پھر وہ ہمارے سوڈیوز پر حملہ کرتے ہیں تب ہی کلائن کہتا ہے نہیں ہمارے دشمنوں کے پاس اتنی زیادہ ایڈواز ٹیکنالوجی نہیں ہو سکتی وہ کسی بھی ایسے چیز کو بننا ہی نہیں سکتے ہمیں اس بارے میں بہت سے انفرمیشن نکال لی ہوگی کیا چیز ہے یہ جنرل کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی پلان ہے وہ کہتا ہے اس چیز کے بارے میں ہمیں جاننے کے لیے اس کی بہت ساری ریکارڈڈ ویڈیوز چاہیے ہوں گی تاکہ اس چیز پر ہم ری سرچ کر سکیں کہ آخر وہ ہے کیا اور اس کے لیے میرے پاس ایک خاص قسم کا کیمرہ ہے جس سے ہم اسے اور بھی زیادہ صاف دیکھ پائیں گی اب کلائن اس کیمرے کو آرمی کے ٹرپ کے اوپر لگا دیتا ہے جب یہ ایسا کر رہا تھا تو سبھی سولجرز اس پر ہسنے لگتے ہیں تب ہی وہاں پر کیپٹن آتے ہیں جو سب سے یہ کہہ رہی تھے کہ آپ لوگ جم میں جتنے بھی ہتھیار استعمال کرتے ہیں سب کو کلائن نے بنایا ہے تو اسی لیے آپ سب کو کلائن کی عزت کرنے ہوگی یہاں پر کیپٹن سب کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک دن تہلی ہماری ٹیم ایک مشن پر گئی تھی مگر اب ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا اور مجھے لگتا ہے اسی انویسیبر چیز نہ نظر آنے والی چیز میں ان پر حملہ کیا ہوگا اسی لیے ہمیں کسی نہ کسی طرح وہاں پر جا کر ان کی جان کو بچانا ہے اب یہ سب ایک پلین بناتے ہیں کہ یہ اکنی آرمی کے کچھ سولجرز کے ساتھ اس جگہ پر جائیں گے ان کے ساتھ کلائن اور فرین بھی تھی کلائن کا کام وہاں پر یہ تھا کہ وہ سب ایک سولجرز کے ہلمٹ میں لگے کیمرہ کو مونیٹر کرے گا وہ ان کی ریکارڈڈ ویڈیوز کو دیکھے گا اور چیک کرے گا سب کے سب اس جگہ پر پہنچ گئے تھے جہاں پر آرمی کے سولجرز ایک دن تہلے مشن پر آئے تھے یہ ایک بہت بڑی بیلڈنگ تھی اب سب ایک سولجرز اس بیلڈنگ کے اندر چلے جاتے ہیں جبکہ کلائن اور فرین بھی ترک نہیں تھے کیونکہ وہاں پر بہت سی مونیٹرز سکریم تھی جو ان کیمرہ سے کنیکٹڈ جڑی ہوئی تھی جو سولجرز کے ہلمٹ میں لگے ہوئے تھے ان کو ان لوگوں نے چیک کرنا تھا اب سبھی سولجرز اندر چلے جاتے ہیں جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی سولجرز ہیں جن کی موت ہو گئی ہے پر حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ ان کے جسم پر کسی بھی قسم کا کوئی نشہان ہی نہیں تھا ٹرکسی کلائن اپنے ٹیم کو بتاتا ہے کہ بات جبکہ نیچے کچھ ہے سولجرز جب اسے ہٹا کر دیکھتے ہیں تو باقی ہی اس کے نیچے ان کا ہی ایک سولجرز چھپا ہوا تھا جو ایک دن پہلے یہاں مشن پر آیا تھا وہ انہیں انویزیبر چیز سے ڈر کر چھپا ہوا تھا اب وہ اپنے ٹیم کو بتاتا ہے کہ وہ بہت قطرناک ہیں جس نے سبھی کو مار دیا ہے جلدی سے یہاں سے باہر نگا جاؤ ورنہ ہماری بھی موت ہو جائے گی اس سے پہلے سولجرز اس بلنگ سے باہر جاتے ہیں تب ہی وہ انویزیبر چیزیں سبھی پر حملہ کر کے انہیں مار دیتی ہیں جو سولجرز اوپر تھے وہ رسلے کی مدد سے نیچے اترنے لگتے ہیں اب وہ چیز بھی ان کے پیچھے آتی ہے تب ہی کلائن کو موقع مل گیا تھا وہ اسے اپنے کیمرہ میں ریکارڈ کر لیتا ہے کلائن نے اس چیز کو اب کافی قریب سے دیکھا تھا وہ خود بھی اس انویزیبر چیز کو دیکھ کر حیران تھا کیونکہ اس نے کون کبھی ایسی چیز کو نہیں دیکھا تھا اب یہ سبھی یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اس انویزیبر چیز نے بہت سے سولجرز کو مار دیا تھا اب جو بچ کہتے ہیں وہ جلدی سے ٹرک میں بیٹھ کر جانے لگتے ہیں ان کے ساتھ وہ سولجر بھی تھا جو بات ٹرک کے نیچے چھپا ہوا تھا کلائن اب اس سے پوچھتاج کرتا ہے اس سے پہلے وہ سولجرز سے کچھ بتاتا تب ہی ان کا ٹرک زمین کے اندر بچے ہوئے بوم کے اوپر آ جاتا ہے جس سے زوردار دھماکا ہوا تھا ان کا ٹرک پلک جاتا ہے وہ سولجر بھی مر گیا تھا جو بات ٹرک کے نیچے چھپا ہوا تھا اب کلائن اور باقی کے بچے ہوئے سولجرز وہاں سے نکل گئے تھے کلائن جاتے ہوئے اپنا کیمرہ بھی ساتھ لیاتا ہے تاکہ اگر اسے دوبارہ موقع ملے تو وہ اس انویزیبر چیز کو دوبارہ سے ریکارڈ کر سکے کیپٹین بیس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر کسی سے بھی ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا سولجر کے ہیلمٹ بھی پوری طرح سے خراب ہو چکے تھے جن میں سب کچھ ریکارڈ تھا وہ ضائع ہو گیا تھا یہاں پر کلائن اپنے خاص کیمرہ سے دیکھتا ہے کہ وہ انویزیبر چیزیں ان کے پاس آ رہی ہیں مگر تب ہی ان میں سے ایک رک جاتی ہے کیونکہ راستے میں میٹل کا ایک گھیرہ بنا ہوا تھا جس وجہ سے وہ ان پر حملہ نہیں کر پاتے اب یہ لوگ جب تھوڑا سا اندر جا کر دیکھتے ہیں تو ادھر دو بچے بیٹھے تھے گوشت آج کرنے پر انہیں پتا چلتا ہے کہ اس گھیرے کو ان بچوں کے ڈیک نے بنایا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ ان بچوں کے جو ڈیک تھے وہ ان چیزوں کے بارے میں جانتے تھے اب خیر ان کا رابطہ بھی اپنے جنرل سے ہو جاتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہم کچھ دیر میں تمہیں بچانے کے لیے ہیلیکوپٹرز اور ٹینکس پیچ رہے ہیں مگر جس جگہ پر تم لوگ ہو تمہیں وہاں سے تھوڑا آگے آنا ہوگا اب ان سبی کو کسی بھی طرح ان انویزیبل سے بچ کر باہر نکلنا تھا یہی پر کلائن کو بہت سارا میٹل پڑا ہوا نظر آتا ہے اسے یہ دیکھ کر آئیڈیا آیا تھا وہ کہتا ہے اس سے ہم ہاتھیار بنائیں گے جو ان انویزیبلز کو مائنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے اور ساتھی وہ اپنے کیمرہ کی مدد سے ایک خاص روشنی بناتا ہے جس سے وہ ان انویزیبلز چیزوں کو دیکھ سکتا تھا ان کے ہاتھیار بھی تیار ہو گئے تھے اب یہ اگلی صبح سب کے سب یہاں سے بھاگ نکلتے ہیں یہ اس روشنی کی مدد سے ان انویزیبلز کو دیکھ پا رہے تھے جو ہاتھیار کلائن نے بنایا تھا اور اس کی مدد سے انہیں مارتے جا رہے تھے مگر پھر بھی وہ انویزیبلز بہت سے سولجرز کو مار دیتے ہیں لیکن کلائن اور باقی کے سولجرز جو بچ گئے تھے آخر کار وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ان کی ہیلیکاپٹرز اور ٹینکز میں آنا تھا تب یہاں پر کلائن کی لائٹ بھی خراب ہو گئی تھی جس وجہ سے انہیں اب وہ چیزیں نظر آنا بھی بند ہو جاتی ہیں اس سے پہلے وہ چیزیں ان پر حملہ کرتی یہاں پر ٹینکز اور ہیلیکاپٹر بھی آ گئے تھے جن کی دکھنے میں جس آمر انسانوں جیسی تھی ٹینک سے جب ان پر حملہ کیا جاتا ہے تو انہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا اب جو بچے بھی یہاں پر ان کے ساتھ آئے تھے ان میں سے چھوٹے بچے کو وہ انویزیبل کیس مار دیتی ہے اس کی بہن بھی اسے بچانے بھاگتی ہے مگر پھر بھی وہ بچ نہیں پایا تھا کلائن جلدی سے بچے ہوئے لوگوں کو لے کر ہیلیکاپٹر میں بیٹھ جاتا ہے جب ہیلیکاپٹر اڑنے لگا تھا تو وہ چیزیں جو ابھی بھی انہیں مارنے آ رہی تھی وہ ہیلیکاپٹر کی ہوا سے دور ہو جاتی ہے کلائن جاتے ہوئے ان انویزیبلز پر بہت سارا میٹل کراتا ہے جس سے بہت سے انویزیبلز ختم ہو گئے تھے ہیلیکاپٹر میں جاتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف یہ انویزیبلز پھیل چکے ہیں جنہوں نے ہر طرف تباہی پھیلا دی تھی یہ واپس سے اپنے بیٹھ پر بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ان کے بیٹھ کو بھی انویزیبلز نے تباہ کر دیا تھا اب ان لوگوں کو دوسرے کیمپ میں لے جائے جاتا ہے جہاں پر ان کے ساتھ وہ بچی بھی تھی جس کے ڈیڈ نے ان انویزیبلز سے انہیں میٹرز سے بچا کر رکھا تھا یہ لوگ اس بچی سے اس کے ڈیڈ کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ بچی بتاتی ہے میرے ڈیڈ ایک شہر میں ٹینک بنانے کا کام کیا کرتے تھے اب وہ بچی اسے شہر کے بارے میں بات کر رہی تھی جہاں سے یہ نا دکھنے والے لوگ ہر جگہ پر پھیلے تھے اس شہر میں ایک بہت بڑا پاور پلانٹ تھا فلائن کو یہ بات سمجھ آگئی تھی کہ آخر کار کیا ہو رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تجربے کیے گئے ہیں مگر کب اور کیسے ابھی اسے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی تب ہی وہاں پر جنرل آتے ہیں جو کہ بہت اداس تھے اور یہ کہہ رہی تھے کہ ہمارے ہزاروں سولجرز مارے جا چکے ہیں آہستہ آہستہ یہ انویزیبل سائے کوئی دنیا پر کبسہ کر لیں گے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا فلائن کہتا ہے مجھے سمجھ آگئی ہے کہ یہ چیز کیا ہے وہ جنرل سے کہتا ہے ہمارے دنیا میں چار چیزیں ہیں سولیڈ، لیکوئر، گیس اور پلازما آپ سبھی جان دے ہیں کہ آئنسٹائن نے ایک تھیوری اجات کی تھی کہ اگر کسی بھی چیز کو وہ مائنس دو سو تہتر پر تھنڈا کریں تو وہ اپنی اصل شکل کو کھو دیتا ہے اور یہ چیز وہی پانچھے قسم ہے مگر اگر یہ کسی لوئے یا میٹل کے پاس آتی ہے تو ان کی رفتار سلو آہستہ ہو جاتی ہے ان کا ٹیمپریچر بہت تھنڈا ہوتا ہے اس لیے جب بھی یہ کسی انسان کے پاس آتے ہیں تو وہ انسان بہت جلدی تھنڈا ہو جاتا ہے اور جم جانے کی وجہ سے اس انسان کی موت ہو جاتی ہے فرین یہاں پر سب کو اسی پاور پلانٹ کی تصویریں دکھاتی ہیں جس کے بارے میں انہیں پتا چلا تھا وہ بتاتی ہے کہ پچھلے دس سالوں میں یہاں پر بہت کچھ ہوا ہے بہت سے ایکسپیریمنٹس تو جرپے ہوئے ہیں ان کے پاس خاص قسم کی ٹیکنالوجی ہے جو کہ ٹیمپریچر کو مائنس کر کے ان پانچھے قسم کے سولڈرز کو بناتے ہیں جو کسی کو بھی نظر نہیں آتے یعنی کہ انویزیبل سولڈرز یہاں پر کلائن کہتا ہے ہمیں ایسے ہتھیار بنانے ہوں گی جس سے ہم اسے ختم کر سکیں وہ کہتا ہے میں نے جتنے بھی ہتھیار بنائی ہیں سب مجھے لا کر دو کلائن نے اپنا کام شروع کر دیا تھا اور بہت جلدی وہ ہتھیار بنا بھی لیتا ہے اب وہ ان ہتھیار کو لے کر اپنی ٹین کے ساتھ پاور پلانٹ تک پہنچ گیا تھا تب ان کے سامنے ایک انویزیبل سولڈر آتا ہے جس پر یہ اپنے ہتھیار سے حملہ کرتے ہیں اور وہ ختم ہو گیا تھا اس کا مطلب انہوں نے جو بھی ہتھیار بنائی تھا وہ بہت اطاقتور تھا یہاں پر اب ان کے اور بھی سولڈر آ گئے تھے جن میں کلائن اور فرین بھی تھی ان دونوں کا کام وہاں پر اس پاور پلانٹ کو ختم کرنا تھا جو انویزیبل سولڈرز کی ٹیم کو بنا رہا تھا یہ لیب میں آ جاتے ہیں جہاں پر آ کر دیکھتے ہیں کہ ان انویزیبل سولڈرز کو ایک شیشے کے باکس میں رکھا گیا ہے وہ بلکل تیار ہیں مگر انہیں ساتھ ساتھ کچھ تاروں کے ساتھ جڑا گیا تھا جن کی وجہ سے وہ زندہ تھے اور اگر انہیں اس سے الگ کیا جائے تو وہ ختم ہو جائیں گے ادھر بائے سولڈرز بھی انہیں انویزیبلز کا مقابلہ کر رہے تھے وہ بھی ہتھیاروں سے بہت سے انویزیبل سولڈرز کو مار دیتے ہیں مگر اب ان سبھی میں مل کر ایک بہت بڑی شکل لے لی تھی وہ سولڈرز پر حملہ کر رہے تھے ادھر اندر کلائن اور فرین وہاں پر لگی تاروں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے لیب کے دیوارے بھی ہلنے لگی تھی کلائن اسی طرح سبھی تاروں کو الگ کر دیتا ہے جس سے وہ انویزیبل سولڈرز کی ٹیم اپ ختم ہو گئی تھی اس کے بعد کلائن یہاں کی دوسرے لیب میں جاتا ہے جہاں پر انسان کا بہت بڑا نروی سسٹم کو رکھا گیا تھا اور یہاں پر جتنے بھی انویزیبل سولڈرز تھے سب کو اس سسٹم سے جونا جاتا تھا یعنی کہ کہیں نہ کہیں اب بھی ان کا سسٹم زندہ تھا یہ نروی سسٹم انسانوں کا تھا اور اسی کے مدد سے انویزیبل سولڈرز کو چلایا جاتا تھا اس لیب میں پہلے تو انسانوں کو لایا جاتا اور پھر ان کے پورے چسم کو سکین کر کے ان کے نروی سسٹم کو بنایا جاتا تھا اور ساتھ ہی ان کی کلونز بنا کر یعنی کہ ان کے ڈبلی کے پھر ان کو کم ٹیمپریچر پر رکھا جاتا تھا تاکہ وہ فیفٹ فارم یعنی کہ پانچ میں قسم میں بدل جائیں اور پھر وہ ایک انویزیبل سولڈر بن جاتے تھے اب یہ کام عام انسانوں کو رکھ کر ایسے نہیں کیا جا سکتا تھا اگر ان کے ساتھ ایسا کیا گیا تو ان کی موت بھی ہو سکتی تھی پھر ان کلونز کو ان نروی سسٹم کے ساتھ جوڑا گیا وہ انویزیبلز میں بدل کر انسانوں کو مارنے لگے دراصل یہاں کی گورنمنٹ پہلے سے اس طرح کی تجربے کیا کرتی تھی مگر ان کے کچھ تجربے فیل ہو گئی جس وجہ سے کچھ انویزیبلز آزاد ہو کر پوری دنیا میں پھیل گئے مگر اب کلائن جانتا تھا کہ اسے اب کیا کرنا ہے کہ وہ نروی سسٹم کو ختم کر گئی اس دنیا کو بچا سکتا ہے اس لیے وہ اس سسٹم کو بند کر دیتا ہے جس سے اس سب انسانوں کے نروی سسٹم آزاد ہو گئے تھے اور اس طرح کلائن نے ان انویزیبلز نہ دکھنے والے سولڈر سے پوری دنیا کو بچا لیا تھا اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے